بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم الیکٹرونک بزنس ایم جی ٹی فور ایٹ فائیو کے ساتھ تاہر ممتاز آوان میں آپ کے سامنے حاضر ہوں جی ایم دکورس انسرکٹر فور دس کورس الیکٹرونک بزنس اور اس کورس کے اس پہلے لیکچر میں جو کونٹنٹس ہم نے کور کرنے ہیں یا جو باتیں ہم آج کریں گے دیرز سارٹنگ فورم انسرکٹرز پروفائل تھوڑا سا میں اپنے بارے میں بتاؤں گا پھر اس کے بعد کورس ریڈنگ اور کورس دسٹریبوشن اور کورس آٹلین بریف آئیڈیا پھر اس کے بعد بیسکس اف الیکٹرونک بزنس آج کا لیکچر جو ہے انٹرڈکشن بیسکس اف الیکٹرونک بزنس کے کیا ٹکنالوجیز ہیں ایٹ کیا ہے الیکٹرونک برد جو ہم یوز کر رہے ہیں وہ کیا ہے اس بزنس کو ہم کیسے دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد ای بزنس کی ٹائپس ہیں then the benefits of e-business then as we are talking about the technology aspect الیکٹرونک کی ہم بات کر رہے ہیں تو ہمیں انٹرنیٹ کو دیکھنا پڑے گا کہ how انٹرنیٹ ورکس بیسک اس میں ٹپولوجیز کیا ہیں کون کون سے کمپوننٹس ان بولد ہیں یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھنی ہے and the last thing is the history of انٹرنیٹ جو کہ ایک ٹائم لائن کی صورت میں میں آپ سے ساتھ شیئر کروں گا اور اسی چیز کو لے کے آگے ہم لیکچر نمبر دو میں چلیں گے کیونکہ انٹرنیٹ جب ہم الیکٹرونک بیزنس کی بات کر رہے ہیں یا میں الیکٹرونک بیزنس کی جگہ ای بیزنس کا ورڈ بھی یوز کروں گا ٹائم ٹو ٹائم تو ای بیزنس in fact means electronic بیزنس اس ای بیزنس کے کورس میں ہمیں انٹرنیٹ کے ساتھ فیمیلیریٹی ضروری ہے تو ہو سکتا ہے پہلے دو سے تین لیکچرز جو ہیں وہ آپ کو technology components topologies ان چیزوں پہ میں سمجھانے کی کوشش کروں اور frequently ہم پھر آگے models کی طرف ہم آگے ای بیزنس کی strategy کی طرف implementation کی طرف ان چیزوں کی طرف جاتے جائیں گے contents to cover ہم نے دیکھ لیا جی اس کے بعد میں بریفلی اپنی پروفائل discuss کرتا ہوں آپ کے ساتھ currently I'm doing my PhD in marketing from China اور لیکچرر ہوں department of management sciences کے ساتھ with the same institute since 2007 almost six years of full-time teaching experience میرا teaching and training experience اور تقریبا پانچ سال میں نے corporate world میں کام کیا in different positions as in the marketing and business development departments construction اور IT sector دو ہیں جن کو میں نے serve کیا ہے پھر اس کے بعد کچھ international اور national conferences seminars ہیں کے جن میں organizer کے طور پہ جن میں operations in charge کے طور پہ میں نے کام کیا ہے I have 19 papers 19 research papers out of which two are the general publications and 17 papers are my conference papers جو کے میری research profile میں ہے ایک training book میں نے compile کی lies on offices کے لیے staff games جو ہوئی تھی Pakistan میں 2004 میں this is briefly what I am اور مزید آگے اس پہ بات کر رہیں گے اب ہم e-business کے course details کے بارے میں اور formally میں آپ کو course کی طرف اب لے کے چل رہا ہوں course readings میں we have the text book that is introduction to e-business management and strategy by Colin Comby author ہیں اس کے اور publisher ہیں LCVR اس کے اس text book کے علاوہ because this is you can say this is a text book جس میں آپ کو e-business کے basic concept سے لے کر strategy development تک strategy implementation تک لے کے چل لیے اب اس text book کے علاوہ time to time آپ کے پاس کچھ handouts اور بھی ملیں گے جو کہ شاید میں باقی کچھ اور books سے help لے کے بنا رہا ہوں گا تو دونوں چیزیں جو ہیں ان کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے پلیز make sure when you prepare for your exams do not rely only on these recordings do not rely only on these videos I think it's a better idea اگر میں آپ کو یہ کہ کہ آپ کوشش کریں گے یہ کتاب خرید لیں in fact I will try my level best کہ اگر یہ کتاب آویلیبل نہ ہوئی بازار میں تو through virtual com sets through virtual campus of com sets and suite of information technology آپ کو یہ کتاب جو ہے اس کی soft copy provide کر دی جائے گی but again if it is available in the market I recommend you to please buy the book and start reading it along with whatever I am covering so whatever you will not find in the book آپ کو چیز کتاب میں نظر نہیں آ رہی میں ساتھ ساتھ کوشش کروں گا کہ میں جہاں جہاں آ handouts کا استعمال کروں یا جہاں جہاں میں کتاب کے علاوہ کس جگہ سے کچھ material لے رہا ہوں تو میں اس کے sources بھی mention کر دوں گا پلس میں آپ کو بتا بھی دوں گا کہ handouts میں یہ چیز available ہے but please make sure you consult both the things along with these videos and the reference material is again handouts provided by the instructor I'll give it to you time to time لیکن میں پھر یہ ہی کہ ہوں گا کہ these two things are not only the sources جس پہ ملتی ہے جہاں سے اچھی information ملتی ہے آپ اس چیز کو پڑھیں authentic websites ضرور revisit کریں اور ان websites سے اگر آپ کو کو اچھی information مل رہی ہے آپ اس کو even اپنے اپنے instructor کے ترہو اپنے جو آپ کی تیوٹر ہیں ان کے ترہو باقی جو آپ کے class fellows ہیں فردر the brief contents of the course جو کی ہم نے اس course میں جن چیزوں کو touch کرنا ہے جن چیزوں کو cover کرنا ہے اور again these are maybe if i talk about the third aspect that is the e-business markets and models so ہو سکتا ہے اس پہ میں 2 سے 3 videos آپ کے ساتھ رکارد کروں دو سے تین and the reason i'm putting all of these topics is brief course contents so when it is brief it means کہ اس ہی فردر جیسے اس ہی فردر extension ہے جیسے کہ e-business strategy میں آپ دیکھ سکتے ہیں formulation implementation and evaluation اب یہ تین phases بے almost کوئی پانچ سے شے چپٹرز جو ہیں یہ at least چار سے cover ہو رہے ہیں تو this is again a main phase or main section of our course and you need to have a look on it in detail so that you can grasp the knowledge اب in course contents میں ہم سب سے پہلے introduction lectures جو کے آج اور hopefully next week جو ہمارا lecture number 2 ہے اس کا بھی کچھ portion ہو گا اس میں introduction میں جس میں اب بھی e business کی basics کے بارے میں بتاؤ گا then we'll talk about the technology aspects e business technologies kia ہیں we'll also talk about the markets and models e business کے کچھ ایسے models ہیں جیسے کہ storefront model ہے جن پہ مزید detail میں بات کریں گے اور ان models سے آپ کو یہ پتا چل trust and security kia factor because when you when you talk about sharing the data when you talk about sharing the information through the machines it's like you need to make sure کہ آپ کسی ایک ایسے platform پہ جا رہے ہیں کہ جو secure ہو ایک بہت simple سی example ہے کہ اگر اپنے کوئی online buying آپ کر رہے ہیں اور اپ اپنے credit card number کو use کر رہے ہیں credit card information آپ کہ ہی پہ input کر رہے ہیں تو آپ کا concern یہ ہوتا ہے کہ وہ information کسی اور کے پاس illegally کسی کے پاس نہ چلی جائے اور اس کو بعد میں misuse نہ کیا جا سکے آپ کے credit card کی information کو misuse نہ کیا جا سکے 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 پار اس کے بعد پھر management of e-business ہے کہ e-business management کیا ہے e-business کو manage کیا جاتا ہے again this is a detailed topic and maybe requiring 2 to 3 chapters or 3 to 4 videos then strategy جو ہے یہ ایک important component ہے اس course کا اور اس میں تین phases میں ہم بات کریں گے first one is formulation second one is implementation and third one is evaluation after that at the ending part of the course we will talk about the gaining and sustaining competitive advantage and e-business what are the future aspects what are the future concerns also in this book in this book of Colin Comby you'll find few cases like you'll have Amazon case so un case studies go you'll read and case studies go detail you'll read definitely you'll know you'll know know you'll some new problems you'll face or you'll know you'll and you'll develop that e-business comes to a country like Pakistan here business here we'll talk about to the most common issue is the fear of change, the fear of changing the environment, the fear of changing the office or working environment. وہاں بر لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھ دیں کہ شاید اس سے میری نوکلی میں کوئی problem آ جائے گا یا اس سے مجھے اگر یہ machines آ جائیں گے تو شاید لوگ جو ہیں وہ مجھے value کرنا چھوڑ دیں گے but still this electronic word does not means the negative aspect, the downsizing, in fact it means کہ آپ کسی نہ کسی طرح سے processes کو improve کرنے کی بات کریں جب آپ processes improve کرتے ہیں تو یہ need to have or people need some new talent, some new people and they attract or they create more jobs آپ کبھی بھی یہ میں سمجھیں کہ جی machines کے آنے کی وجہ سے computers کے آنے کی وجہ سے internet کے آنے کی وجہ سے لوگوں کو job less ہونا پڑے گا یا نوکلیوں میں کوئی کمی آ جائے گی, it's in fact the opposite ان contents کے بارے میں بات کی ہم نے اب ہم next دیکھیں گے جو ہمارا course ہے وہ اس کا introductory part یا آپ یہ کہہ لیں کہ e-business کا ہے کیا چیز اس کو ہم نے دیکھنا ہے اس سلائیڈ پہ آپ کو صرف دو چیزیں نظر آ رہی ہیں the first one is IT driving business and the second one is business driving IT so this e-business is basically a combination or you can say کہ IT اور business ایک دوسرے کے لازم ملزوم ہیں اگر آپ business میں سے IT کو نکال دیں یا IT میں سے business کو نکال دیں تو وہ e-business کا word پورا نہیں ہوگا یا e-business کا concept پورا نہیں ہوگا so e-business is about business but again you have because you have this e-word so this e-word represents electronic so جب آپ یہ e-business کی بات کر رہے ہیں electronic business کی بات کر رہے ہیں تو it's again the other aspect is this IT یہ IT کے بغیر جو ہے وہ complete ہونا possible نہیں ہے اب ان terms کو دیکھنا although these are very basic terms like آپ کے یہ business, IT, internet یہ بہت basic terms ہیں لیکن because I'm doing this course for even those people those people جن کا شاید e-business کا یا electronic business کا یا internet سے ان کی اتنی واقفیت نہیں ہے یا وہ جاننا جاتے ہیں basics اس کے بارے میں تو میں اس aspect کو لے کے اس aspect کو نظر میں رکھتے ہوئے میں اس کو ضرور آپ کے سامنے explain کروں گا کہ یہ business کیا ہے IT کیا ہے although you people are much aware about these things but still business کو business dictionary.com نے define کیا ہے بہت ہی elaborative طریقے سے اور بہت ہی اچھی definition دی بھی ہے کہ ایک organization یا economic system جہاں پر goods اور services exchange کی جاتی ہیں for one another or for money barter system تو ختم ہو چکے barter system کا concept تو ختم ہو چکے but still it's a concept in which you can say goods with the goods while goods with money exchange کی جاتی ہیں سب سے پہلا aspect کیا آپ کوئی چیز خرید رہے ہیں اور پیسے دے رہے ہیں second aspect is every business requires some form of investment and enough customers to whom its output can be sold on a consistent basis in order to make a profit this is again the information this is again the definition that i've taken from this website so make sure کہ اگر آپ اس کے بارے میں اور ڈیٹیل جاننا چاہتے ہیں اور ڈیٹیل سے پڑھنا چاہتے ہیں تو یہاں visit this business sectionary.com یا اور بھی websites ہیں جن کو آپ دیکھ سکتے ہیں use any good website کچھ investment چاہیے ہوتی ہے ہر ایک business کو کہ کوئی بھی business ایسا نہیں ہے کہ جو zero investments ہے یا جو without investment start ہو سکے plus second thing is the customers کہ ہر ایک business کے لیے کچھ customers ہونا ضروری ہیں I'm not talking about the NGOs I'm not talking about the social welfare organizations کیونکہ social welfare organizations میں NGOs میں difference جو ہے وہ آ جاتا ہے یہاں پر کیونکہ آپ basically money is not involved in NGOs although پیسے کی وہاں پر ضرورت ضرور ہوتی ہے لیکن main concept یا main concern جو ہوتا ہے that is basically the social well-being of people social uplifting جو ہے وہ main concern ہوتا ہے so you need to have investment you need to have customers اور تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کی consistency ہونی چاہیئے in profit making nobody in this world no business no single business in this world is for no profit no loss I mean possible نہیں ہے کہ آپ ایک دکان کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے ایک بزنس چلا رہے ہیں آپ نے ایک ایک ارگنیزیشن رن کر رہے ہیں اور آپ profit making کی بات نہ کریں profit کمانے کی بات نہ کریں another insight about this is that business again can be privately owned or it can be not for profit or state owned اب not for profit business جو ہوں گے again یہ not for profit business کا word یہاں پہ use کیا گے لیکن وہاں پر ان کے concepts ان کے ان کے objectives different ہوں گے ہمارے پر ہمارے پاس ایک economic system میں جہاں ہم پیسے کی بات کر رہے ہیں جہاں ہم exchange of goods کی بات کر رہے ہیں تو یہاں ہم not for profit میں شاید social uplift کی بات کر گے ہم community building کی بات کر that is in fact another aspect of profit making another aspect of earning something from the society وہاں پر پیسے کی بات نہیں ہو کہ وہاں پہ ہم earn کر یں گے in fact the reputation میں وہاں پہ ہم earn کریں گے in fact the social well being community uplifting اور state owned کئی دفعہ ہو سکتی ہے کئی دفعہ جیسے government of پاکستان چلا رہی ہے اگر organizations کو تو وہ state owned organizations کہہ لائی جاتی ہیں اسی طرح سے پیپسی کو جیسے پیپسی کولا company جو ہے یہ corporate business کہلائے گا جبکہ اگر آپ کا family catering business ہے آپ کوئی wedding planners ہیں تو wedding planners جو ہیں اگر family business ہے آپ family مل کے چلا رہی ہے والد صاحب ہیں بھائی ہیں وہ مل کے اس business کو چلا رہے ہیں تو وہ privately owned ہے یہ private enterprise ہے business کی ہم نے definition دیکھ لی اور اس سے میں یہ بتا چلا کہ ایسا ایک venture ایسی ایک investment کے جہاں پر آپ کو goods or services کی exchange کرنی پڑتی ہے with a concept of profit making تو اس کو business کہیں گے second thing that i need to discuss is the IT بہت ہی common term ہے ہر ایک باندہ اس term کے بارے میں بہت اچھی طرح سے جانتا ہے but still i've taken this definition from tech terms dot com اور کہتے ہیں کہ IT stands for information technology information technology it refers to anything related to computing networking hardware software internet or the people that work with these technologies so IT is not only computer IT is not only internet IT is the computing technology IT is networking IT is hardware IT is software IT is internet and in fact it includes the people that work with these technologies اب بہت si companies hain there are many companies that have IT departments or وہa per on computers networks technical areas of their business who manage کر ne pard they have information age may zindagi goza rhen hain 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 technology ke bagayr shayyid hain 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 even hain hain mobile technologies hain hain internet hain usage jitni bhi hain hain file sharing joh hain internet ke through bhi karre hain video calls karre internet ke through audio calls karre hain ab yee jitni bhi chiz hain even mobile bhi is race may it ki race may chamele ho chuk hai to we cannot imagine aap aap yeh so chen ke ek ghindae ke liye aap mobile phone off ho gaya ya aap dhin aap go mobile phone nahi hai you feel yourself incomplete you feel yourself as as something is missing or us ki wajah ye hai ke hum a a si information age me rai 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 hai ke woh information technology ka instrument information technology ka hummah re paas joh a a a alha hai woh a alha hummah re na honne ki wajah se hummye a life guzarna muskil ho jati hai or in other words a b has become a part of our daily life jays s kpdai pah pa an rai hai he mubile phone me a mobile phone a jayb me رکھ رہے ہیں. So that is the beauty of internet sorry the beauty of IT کے آپ کا کام ضرور آسان ہوگے لیکن still there are some negative aspects also جن کے بارے میں social psychologists جو ہیں وہ بھی اکثر بات کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ اگر دیکھیں تو ایک ٹیبل بے بیٹھے ہوئے ہیں پانچ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں but still they are busy with their tablets or their mobile phones or their computers. So social life ختم ہوتی جا رہے ہیں. But it has the IT has become a part of our daily life and it has made enormous changes in our daily lives. And because of these enormous changes many things can be done in a very short span of time اور بہت آسانی سے ہمارا کام ہو رہے ہیں. اب یہ defining e-business اس کے بعد ہے اور جب ہم e-business کی بات کریں گے تو ہمارا major aspect جو ہے یا major concern جو ہے وہ ہم اس e-word کی طرف دے رہے ہیں تو بہت سے ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپ کو e-business میں like the first line says derived from such terms as email and e-commerce. so within a blink of an eye I mean you just press the button of send in after typing an email and that email is received in another part of the world. کہیں بھی آپ کو وہ email receive ہو جاتی ہے. اب e-commerce ہے تو e-commerce میں اسی طرح سے آپ جب اپنا اپنی information اپنی electronic card کی information جب آپ enter کرتے ہیں اور آپ کوئی چیز خرید رہے ہوتے ہیں تو within seconds آپ کے bank سے پیسے کر جاتے اور آپ اس چیز کے وہ چیز آپ کے آپ کی company کے پاس ایک request لی جاتی ہے کہ یہ چیز اس بندے نے electronically order کی ہے یا electronically خریدی ہے. that is why the internet is the the internet technology is the most important thing in this e-business and we'll be talking much more about this internet thing much more about this information sharing thing and in a more general sense اب آپ جب e-business کی بات کر رہے ہیں تو this term may be used as may be used to describe any form of electronic business that is to say any business which utilizes a computer. so بہت ہی اگر آپ جنرل سنس میں بات کر رہے ہیں تو کوئی بھی ایسا business جو آپ کا computer utilize کر رہے ہیں اس کو آپ electronic business کہ سکتے ہیں but still there are many advanced forms also we need to see them as well. this usage is somewhat ancient however and in most context e-business refers exclusively to the internet businesses. so ancient times میں ہم دیکھیں تو وہ کبھی اوٹو والی بات لوگ ماان لہتے ہیں کہ یہ electronic business ہے یا electronically data manage کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ e-business ہے but now it has become much improved. now the definition has become much improved and it says like exclusively those business using internet are called as e-businesses. this term is used to describe businesses that run on internet or utilizing internet technology to improve the productivity and profitability of a business. so this is another another proof کہ آپ کا وہ business جو ہے وہ internet کو use کر رہے ہیں اور internet technologies جو ہیں ان سے اپنی productivity اور profitability کو improve کرنے کوشش کر رہے ہیں. اب productivity اور profitability کو improve کیسے کر رہے ہیں اس stage پہ اگر میں اس ڈیٹیلز میں چلا جاؤں گا تو شاید تھوڑا سا تھوڑا سا مشکل ہوگا سمجھنا آپ کے لئے. so please hold on for few more videos few more lectures and i'll be talking about this productivity this profitability issues or or i'm sure i'll make sure i'll make it clear to you people کہ یہ productivity or profitability کیسے بڑھائی آ سکتی ہے. and may possible that after reading this these slides after attending these course videos اگر آپ کوئی business کر رہے ہیں اور اس کو electronic business کی form میں convert کرنا چاہ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے میری slides میری information جو ہے وہ کہیں نہ کہیں آپ کو help کر سکے. conducting business on internet not only buying and selling but also servicing customers and collaborating with business partners. اب صرف اس میں buying and selling نہیں آجاتے کیونکہ buying and selling کا کام جو ہے وہ commerce e-commerce کی definition میں آ جاتے ہیں. but still serving people on internet customer کے ساتھ collaborate کرنا. business partners کے ساتھ collaborate کرنا. this is another integral part in e-business. اب اسی definition میں آگے جائیں تو تھوڑا سا historical preview دیکھیں. یہ term سب سے پہلے use کی تھی. ibm نے in October 1997 جب انہوں نے ایک thematic campaign بنائی تھی. اس term کے around. اور وہ thematic campaign again it's a long story. آپ اس کو web پہ جا کے website پہ جا کے آپ اس کے بارے میں information ضرور لے سکتے ہیں. پڑھیں اس کے بارے میں آپ کو information ہونی چاہیے. اچھی بات ہے. but today limiting the discussion میں اس کی اس campaign کی detail میں نہیں جاؤں گا. today the major corporations are rethinking their businesses in terms of the internet and its new culture and capabilities. فائدہ اس وجہ سے ہے لوگوں کو اس بارے میں سوچنے میں یا لوگ اس وجہ سے اس businessmen جو ہیں وہ اس بارے میں اس لیے سوچ رہے ہیں کہ there is there are much much more positive aspects. آپ کو شاید physically extend کرنا آپ کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. physically extend کرنے کے لیے آپ کو بہت بڑی investment چاہیے ہوتی ہے. لیکن electronically اپنے business کو extend کرنا آپ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. companies کس طرح سے اپنے آپ کو extend کر رہی ہیں کس طرح سے اس electronic business کے aspect میں جا رہی ہیں کہ they buy parts and supplies online from other companies. They collaborate on sales promotions. they do joint research. تو یہ کچھ ایسی examples ہیں جس طرح سے آپ کا e-business جو ہے وہ وہ accomplish ہو رہا ہے. exploiting the convenience availability and the worldwide reach of the internet. یہ تین main aspects ہیں کہ آپ کے convenience ہے. آپ یہاں سے اٹھ کے آپ let's say کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں آپ کوئی order place کرتے ہیں وہاں پہ وہ آپ چیز physically examine کرتے ہیں. Physically اس چیز کو pack کرواتے ہیں. پھر وہاں سے shipment جو ہے وہ آپ اپنے ملک میں بھیجتے ہیں. وہاں پس آکے اس shipment کو دوبارہ آپ نے unpack کر کے دوبارہ اپنی outlet میں یا اپنی factory میں آپ نے اس کو assemble کرنا ہے. it takes a lot of time. I mean آپ کا بہت سا time ضائع ہو گیا. اگر آپ خود نہیں جاتے آپ کسی اپنے manager کو بھیج رہے ہیں تو وہ time cost جو ہے وہ definitely بہت زیادہ ہوگی. تو convenience آپ کے پاس آگئی کہ آپ electronically آپ نے internet کے through کچھ pictures کے through کچھ videos کے through آپ نے ان ساری ساری چیزوں کے بارے میں دیکھا order place کیا اور while you are busy in your work وہاں سے وہ order جو ہے وہ آپ کے پاس آ جاتا ہے آپ کی آپ کی premises میں پہنچ جاتا ہے اور بہت سا پیسہ اور time بچا لیتے. availability ہے کہ شاید آپ physically ایک جگہ اگر آپ کو component کوئی part کوئی machine ڈھون رہے ہیں وہ آپ کو نہیں ملتی لیکن آپ internet کو استعمال کرتے ہوئے electronically آپ اس چیز کی اگر availability کی بات کریں تو وہ availability اور reach جو ہے وہ worldwide ہے وہ صرف پاکستان نہیں ہے. and there are many companies amazon.com ہے bookseller ہے they have already discovered how to use internet successfully or amazon.com is one of the biggest one of the one of the largest booksellers in the world it's among the top ones اور صرف books نہیں sale کر رہا ہے اس کے لئے آپ amazon.com پہ آپ کو بہت سی اور چیزیں میں ملتی ہیں اور amazon.com نے بھی start اسی طرح سے لیا تھا کہ میں آگے ایک slide پہ اس کے بارے میں بات بھی کروں گا amazon اور ebay کے بارے میں کہ یہ دونوں companies یہ دو ایسے initial companies تھیں یا initial نام ہیں جو آپ کو electronic business میں نظر آئیں گے جنہوں انہیں electronic business کا start لیا تھا یا electronic business میں کام شروع کیا تھا اور آج they both are successful the amazon amazon.com and ebay.com these both are the successful companies they are they are doing very well. One of the first to report sales in millions of dollars directly from web was Dell computers. millions of dollars میں sale ہوئی Dell computers. اور آج بھی اگر آپ Dell computer کی website پہ جائیں you can select your own components you can design your own computer and you can place an order اور پھر وہ as per the terms and conditions وہ پھر آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ machine آپ کو یا یہ computer آپ کو let's say ایک ہفتے کے اندر اندر ڈیلیور ہو جائے گا پندرہ دن کے اندر ڈیلیور ہو جائے گا ایک مہینے کے اندر ڈیلیور ہو جائے گا and they have the reach worldwide. they have the reach all over the world. وہاں پر یہ نہیں ہے کہ وہ صرف پاکستان میں یا وہ صرف جہاں پر based ہیں جس ملک میں based ہیں اسی ملک میں کام کر رہے ہیں. With this security built in today's browsers جیسے جیسے آپ کے انٹرنٹ کو فروغ مل رہا ہے آپ کا انٹرنٹ جو ہے وہ popular ہوتا جا رہا ہے اسی طرح سے آپ کی security concerns بھی بڑھتے جا رہے ہیں آپ کے جو وائرس اٹیکس ہیں یا جو 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 security concerns about the data ہیں وہ بھی بڑھتے جا رہے ہیں تو browsers اب جو web browsers ہیں like internet explorer ہے google chrome ہے firefox ہے opra ہے یہ جتنے بھی browsers ہیں ان میں built in security features آ رہے ہیں built in security وہ provide کر رہے ہیں so that customers can rely more on their browsers اور یہ digital certificates ان میں ڈالے جاتے ہیں digital certificates پہ بھی in technologies کے aspects پہ بھی انشاءاللہ ڈیٹیل سے بات کریں گے they are again available from good companies good security companies like verisign جو ہے وہ ایک بہت بڑھا نام ہے verisign is a certificate issuer اور in simple terms آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ online security کی online security کا one of the biggest names ہے verisign اور انہوں نے اس چیز کو بہت early بہت پہلے realize کر لیا تھا یہ جو internet میں security issues ہیں اور اس پہ بہت پہلے سے کام کر رہی ہے یہ company transactions اس security کی وجہ سے جو business transactions ہیں secure ہو جاتی ہیں اور e-business جو ہے وہ accelerate ہو رہا ہے e-business جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے e-business جو ہے اس کی pace بڑھتی جا رہا ہے because people can trust when there is a name where a sign written on on any website it means the website is secure because this company make sure کہ آپ کی جو confidential information ہے وہ کہیں کسی کے ساتھ share نہیں ہوگی خاص طور پر جو آپ کا credit card کا یا visa card کا آپ کا number ہے یا وہ details جو ہیں وہ کسی کے ساتھ share نہیں ہوگی یا وہ hack نہیں ہوگی اب ہم ایک ایک ایسی چیز کے بارے میں discuss کر رہے ہیں جو کہ بہت زیادہ شاید controversial میں word use نہیں کروں گا لیکن بہت سے لوگوں کی opinion different ہے اس پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ e-commerce اور e-business different ہے while these are interchangeable terms at some point at some point I can say that e-commerce is a smaller word while e-business is a bigger word explaining میں سلائیڈ کی ڈیٹیلز میں جاتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں یہ بات کرلوں کہ e-commerce جو ہے that is dealing mainly with the transactions mainly with the with the electronic transactions اور اس کو آپ background میں commerce کی definition اگر صرف آپ commerce کی definition دیکھ لیں تو زیادہ clear ہو جائے گا آپ کو اور جب آپ e-business کی بات کرتے ہیں جیسے کہ ہم نے شروع میں definition میں دیکھا کہ it is buying and selling servicing people technology and again the people working in that technology یا people using that computers and internet technology so e-business is a broader term most common implementation of e-business is an additional or in some cases primary storefront یہ storefront model جو ہے یہ ہم آگے discuss بھی کریں گے اس پہ ہم ڈیٹیل سے بات بھی کریں گے میں آپ کو یہ یہ model جو ہے یہ بتاؤں گا بھی in fact storefront model is just like a super store کہ آپ جس طرح super store میں چیزیں آپ کے سامنے display ہوئی بھی ہوتی ہیں اسی طرح سے یہاں پر آپ کے پاس catalogs بنی بھی ہوتی ہیں آپ کے پاس pictures پیچز نظر آ رہی ہوتی ہیں آپ کے پاس prices display ہوئی ہوتی ہیں وہاں پہ آپ click کر کے order place کر دیتے ہیں that is a type of storefront model storefront 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 model of e-business by selling products and services online and e-business is able to reach a much wider consumer base than any traditional brick and mortar store could ever hope for اب یہ traditional brick and mortar store جو ہے یہ وہ آپ کی traditional shop ہے یا آپ کا traditional super store ہے کہ جہاں پر آپ کو وہ چیزیں display ہوئی بھی نظر آتی ہیں کہ جہاں پہ آپ کو ایک دکاندار ایک salesman یا salesgirl آپ کو نظر آتی ہے جو آپ کو help کر رہے ہیں خریدنے میں buying میں while in the e-business we use the the same term by replacing the word brick with click like click and mortar companies تو اب یہ click and mortar companies جو ہیں ان click and mortar companies میں in fact آپ آپ کا concern جو ہے وہ electronic transactions پہ ہوتا ہے electronic business پہ ہوتا ہے the function of e-business is referred to as e-commerce one of the functions میں یہ کہوں گا میں یہاں پر ایسلائید میں بیشک آپ اپنے اپنے دور پہ ایک ایدیشن کر لیں کہ one of the functions while this also this sentence is also correct like this the function of e-business is referred to as e-commerce جو بھی ہم نے یہاں پر storefront کی بات کی ہے یا جو ہم نے یہاں پر brick and mortar کوئی ساتھ comparison کی ہے and the terms are occasionally used interchangeably so یہ e-commerce اور e-business یہاں پر یہ بھی کہا گیا کہ یہ interchangeable terms ہیں interchangeably use کی جاتی ہیں next to our discussion that is about e-business and e-procurement اب e-business کا aspect ہم نے دیکھا e-procurement is another important important concern جو کہ بڑھتا جا رہا ہے like e-procurement these days means کہ آپ بجائے اس کے کہ آپ supplies جو ہیں ان کو physically جا کے ان کو ان کو observe کریں physically جا کے ان کو دیکھیں آپ procurement جتنی بھی ہے وہ online کرتے ہیں اور اس e-procurement میں آپ کی reach بڑھ جاتی ہے آپ کی market آپ کی buying market بڑھ جاتی ہے being a businessman being a business owner اگر آپ خرید رہے ہیں کچھ raw material اگر آپ خرید رہے ہیں کچھ ایسی components کچھ materials جو کہ آپ کو اپنی finished product کیلئے چاہیے ہیں تو آپ وہ product اگر آپ کو let's say china سے سستے مل رہے ہیں اور japan سے مہنگے مل رہے ہیں تو آپ japan کی بجائے china سے خریدنا چاہ رہے ہیں this e-procurement is one of the best best ways any e-business can use internet to acquire wholesale products or supplies for in-house production so it is possible for every electronic business to buy online and this facet of e-business is sometimes referred to as e-procurement and may offer businesses the opportunity to cut their cost dramatically cutting 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 cost here means کہ آپ اگر manually اس سارے process کو کر رہے تھے اور اس manually process پر let's say آپ کا آپ کا بہت سا ٹائم اور بہت سا پیسہ لگ رہا تھا بہت سا ٹائم بچ جائے گا بہت سا ٹائم بچ جائے گا بہت سا پیسہ آپ بچا سکتے ہیں even many e-businesses which operate without an electronic storefront now use e-procurement as a way to better track and manage their purchasing everything ضروری نہیں ہے کہ آپ electronic storefront model پہ یا electronic storefront method کو آپ نے opt کیا وہ تب بھی آپ e-procurement کر سکتے ہیں e-procurement is like it's like anything it's like to better track and manage your procurement آپ کو وہ تمام چیز وہ تمام information online available ہوگی e-procurement کا سب سے جو ایک میری نظر میں basic level پہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو سب سے جو ایک میجر فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی وہ procurement آپ کی جو raw material جو آپ نے procure کیا ہے وہ let's say اپنے چائنہ سے procure کیا اور وہاں سے آپ کو ship کیا گیا تو اس وقت اس کی current location کہاں پہ ہے so that you can estimate کہ کتنا اور time آپ کو چاہیئے while physically وہ سامان اگر آرہا ہے تو you cannot unless you have the tracker or you have that type of devices in the machine in the vehicles جو آپ کا سامان carry کر رہی ہیں بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ اس کو track کر سکیں اب وہ tracking system جو ہے وہ tracking system وہاں پر electronic procurement میں زیادہ بہتر ہے کہ آپ کا وہ order جو ہے وہ order اس وقت فلان جگہ پہ پہنچ ہے وہ order فلان سے فلان جگہ پہ پہنچ چک ہے while in the physical buying in the physical procurement اگر آپ کسی اور شہر سے یا کسی اور ملک سے خرید رہے ہیں تو physical buying میں جا کے آپ کو خود سے اگر وہ چیزیں لے کے آنی ہیں یا کسی اور کے طرح کو آپ منگوا رہے ہیں buy a road اگر آپ منگوا رہے ہیں تو وہ شاید tracking اتنی آسان نہیں ہے tracking اتنی possible نہیں ہے plus اس کو manage کرنا آسان ہے اس کو electronically اپنے پاس tracking or managing that purchasing is much more better ایک graph from the internet monitor میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جی اس میں it's not a very recent but I guess ایک سال پرانا یہ map ہے ایک سال پرانا یہ graph ہے جس میں percentages آپ کے پاس x-axis پہ آ رہی ہیں آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہ percentages ہیں آپ کی like starting from 0% to 35% and on this side you can see different products on this side you can see different products I'm sorry for for this it's okay on your x-axis آپ نے یہاں پہ دیکھ لیا کہ بہت سی products کے بارے میں آپ پہ پہ پس لکھا ہوئے ہیں اب یہاں پہ سب سے جو mainly زیادہ ratio آپ کو نظر آ رہی ہے وہ ratio ہے 33% کہ online 33% books جو ہیں وہ لوگ خریدتے ہیں اب اب this is a huge percentage اب 33% میں یہاں پہ کافی ساری books ہیں جو کہ amazon.com سے خریدتی جا رہی ہوں گی کیونکہ one of the largest booksellers then we have CDs we have um air travel any travel i mean air travel train bus you have clothes you have software air tickets hardware then electronics toys is بہت سی اسی چیزے کے لوگ online خرید رہے ہیں and again some things that people are not buying online are let's say wine cars cosmetics اس طرح کے چیزے لوگ کم خریدتے ہیں internet بے but still even wine بھی لوگ definitely not in pakistan but in if we talk about the globally the statistics so 1% لوگ wine بھی online خرید رہے ہیں and they are buying cars online 2% لوگ ایسے بھی ہیں according to the internet monitor کے جو گاڑیاں جو ہیں وہ online خریدتے ہیں تو یہ popularity of online purchases ہے اور آہستہ آہستہ یہ popularity بڑھتی جا رہی ہے 2008 کی یعنی کہ آج سے چار سال پہلے کی statistics about this online buying کی 85% people using internet buy something online although in pakistan buying online is not a much common trend but people all over the world they buy online they buy even groceries online they buy their food products online they don't maybe they don't have the time or they want to save their time for some other task and don't want to go to the store don't want to visit physically to the store and find a convenient way جس سے وہ جا کے چیزیں خرید سکتے that is electronic buying اس کے علاوہ ایک اور important statistics تھی کہ south korea جو ہے that is the biggest that is the largest e-business users وہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں تقریباً 99% وہاں پر جو بائنگ ہو رہی ہے وہ electronic بائنگ ہے اور south korea کے لوگ شاید south koreans جو ہیں وہ شاید online بائنگ کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں زیادہ پسند کرتے ہیں moving further میں نے آپ سے بات کی تھی کہ میں آپ سے eBay اور Amazon کی بات کروں گا تو these were the two starters two early starters in the e-business world Eco Bay جو ہے وہ پورا نام ہے اس کا جو کہ بعد میں eBay ہو گیا تھا and Amazon.com they started their business they commercialized their business in 1995-96 eBay did the first sale on the internet in 1996 ایک سال بات جا کے یا ایک سال almost complete ہوا تو eBay نے یا پہلے سال میں eBay نے اپنی پہلی سال کی اور Amazon نے till 2001 that means approximately five years did not had any profits so now if we talk about Amazon and I mean just for your just for the sake of an exercise اگر ہم یہ دیکھیں کہ کسی بھی ایک ملک میں کسی ایک ملک کے ایک شہر میں in one minute if only i mean i'm taking a very small figure in only one minute one hundred people buy books online from Amazon and on this on these one hundred books if Amazon is charging let's say two percent اور یہ two percent اگر average cost نکال لیں آپ average cost کتاب کی ہے let's say fifty dollars تو اس fifty dollars میں ایک ڈالر جو ہے وہ Amazon کے پاس آگیا ایک کسٹمر سے اور ایک منٹ میں اگر سو کسٹمرز خرید رہے ہیں تو دن یہاں پر پاکستان میں اس وقت اگر let's say صبح ہے تو کسی اور جگہ پہ اس وقت دن ہوگا so it's no e-business never sleeps in fact what i mean to say ہر جگہ amazon.com سے buying ہو رہی ہے ہر وقت buying ہو رہی ہے 24 hours buying ہو رہی ہے اور آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر صرف اسی کی ایوریج کو آپ لگا لیں جو کہ بہت ایک مائنر ایوریج ہے although the ratio is much higher in one minute if one hundred books are sold in that one city and in that one minute all over the world کہیں بھی اور Amazon کے کوئی کتاب نہیں بھی کی it's impossible but still in that one minute if one hundred books are sold and by the end of 24 hours اگر وہاں بے صرف ان کے پاس 10,000 کتابیں بھی سیل ہو جاتی this is this is a very small figure اس سے بہت زیادہ کتابیں وہاں بے سیل ہو رہی ہیں amazon.com بھی اگر 10,000 کتابیں بے سیل ہو رہی ہیں تو per day amazon.com is getting ten thousand dollars ten thousand dollars from and it's like i'm only giving you uh an example of like one percent of the whole world اور amazon.com شاید اگر آپ اس کی اگر آپ اس کی statistics دیکھیں تو it's one of the biggest companies one of the biggest online companies اس کے profits جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور amazon.com کے پاس کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے amazon.com کے پاس کوئی ایسا warehouse نہیں ہے جہاں پہ وہ کتابیں تمام کتابیں store کر کے رکھ سکیں سکتے ہیں so what amazon is doing basically is یہاں پر اگر let's say customer بیٹھا ہو ہے this is customer customer is placing an order to amazon.com about a book amazon.com replies to the customer that you'll get the book in 15 days so this 15 days includes searching the book asking the book asking for the book to 4 different people 4 different suppliers 4 different booksellers and let's say amazon.com gets book from this seller number 3 and this seller number 3 because amazon is a big buyer so this seller number 3 gives 20% discount on the book the let's say the price of the book is $50 so as $50 پہ $50 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 is omdat amazon's profit $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 کیا پیسے دیتے ہیں so because amazon is a big buyer amazon is a large buyer that is why sellers جو ہیں that is why book sellers جو ہیں وہ اچھی terms and conditions پہ اچھے margins پہ amazon کے ساتھ بزنس کرنے پہ تیار ہوتے ہیں amazon کے ساتھ بزنس کرنے میں ان کو فائدہ ہوتے ہیں because ان کی زیادہ بکس سیل ہو جائیں گے ای بزنس ٹائپس ہے جی اس کے بعد جو نیکس دسکشن ہے and i guess ای بزنس ٹائپس ہم کور کرنے کے بعد اس لیکچر کو انڈ کریں گے اور ہاو انٹرنت ورکس کو ہم لیکچن نمبر ٹو کریے رکھتے ہیں سیکنڈ ویڈیو میں جو ہمارا لیکچن نمبر ٹو ہو گا اس میں میں بات کروں گا because i want to discuss that how internet works in a one ویڈیو جس میں آپ کو مختلف terminologies کی حوالے سے بتا سکوں جب ہم ای بزنس ٹائپس کی بات کرتے ہیں تو ہمارا باس بی ٹو بی ہے جی ایک ٹائپ بی ٹو بی stands for business to business and this business to business means that the business activity in which two firms or business units make electronic transaction in which one can be a producer firm and other are raw material supplier firm. بی ٹو بی میں business to business میں ایک business دوسرے business کے ساتھ transactions کرتا ہے دوسرے business کے ساتھ business activity کرتا ہے اور ایک business جو ہے وہ بائر کا کام کر رہا ہوگا دوسرا business جو ہے وہ seller کا کام کر رہا ہوگا. while the second type is b2c business to consumer business to customer اب یہ جو b2c commerce ہے یا b2c electronic business ہے اس میں first party is the firm and the other party is the customer. like a general trading یا جنرل جو آپ کی shopping جس طرح سے آپ کر رہے تو وہ لوگ retailers جو ہیں وہ آپ کے b2c model کو follow کر رہے تھے. retailers جو ہیں وہ businesses ہیں اور آپ جہاں سے جا کے being a customer آپ جس shop سے جا کے خرید رہے تو آپ ایسا customer وہاں بے treat کیا جاتے ہیں. customer جو ہے بی ہے بی ٹو سی میں problem یہ ہوتا ہے کہ customer جو ہے آج customer جو ہے وہ knowledgeable ہے اس کے پاس information ہے آپ کہہ سکتے savvy customer ہے اور وہ savvy customer ہونے کی وجہ سے knowledgeable customer ہونے کی وجہ سے اس کے پاس information ہونے کی وجہ سے internet سے information لے لے گا اپنے دوستوں سے information لے لے گا awareness ہونے کی وجہ سے شاید buyers کے لیے businesses کے لیے چیزیں sell کرنا مشکل ہو گئے چیزیں جو ہیں وہ بیچنا مشکل ہو گئے چیزوں کو present کرنا مشکل ہو گئے چیزیں جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں وہ لوگ so same is the case with the e-business when you when you are in a b to c format maybe you have to be more careful much more careful because ہو سکتے ہیں customer کے پاس بالکل بھی knowledge نہ ہو while دوسرا customer جو ہے وہ شاید بہت زیادہ knowledgeable ہو اس بی ٹو سی کے بات جی مرپس ایک اور type ہے that is intra b e-commerce intra business commerce under this the parties in mold are two percent two persons or departments of some business unit that means in fact inside one business inside one business unit use of computer network make it possible for the marketing department to interact constantly with the production you can say the coordination between two departments the coordination between two persons of different departments like یہاں پر اب marketing department اور production department کو interaction کا بتایا گے کہ وہ آپ اس میں interact کر رہے ہیں constantly basis پہ a firm's transactions or interactions with its employees are sometimes referred to as b to e-commerce and this b to e-commerce is business to electronic commerce so sometimes it's like sorry this is b to e is business to employees commerce so this business to employees commerce is when some information is needed to transfer is or the business needs to transfer that information to the employees gives that information to employees so that is a type of a b to e-commerce but that is not a that is not a main concern employees can use electronic catalog and ordering forms اب یہ electronic catalogs بھی use ہوتی ہیں ordering forms بھی use ہوتی ہیں جس پہ آپ ہو سکتا ہے آپ کئی دفعہ کسی کسی سروس کو use کر رہے ہیں کسی office کی کسی سروس کو use کر رہے ہیں آپ گاڑی use کر رہے ہیں اور اس کے بدلے میں آپ کو payment کرنی ہے گاڑی کی تو آپ شاید ایک ordering form آپ use کریں کہ جی مجھے یہ گاڑی چاہیے اور میں نے let's say اسلام آباد سے لاہور جانا ہے یا میں نے لاہور سے کراچی جانا ہے لاہور سے پشاور جانا ہے میں گاڑی use کرنا چاہا رہا ہوں تو اب اس گاڑی پہ again آپ کو ordering form اس لیے mention کرنا پڑے گا کہ آپ جب واپس آئیں گے تو آپ کے وہ calculation ہوگی کہ جی کتنے کلومیٹر گاڑی چڑی گاڑی چلی ہے اور اس اس گاڑی نے fuel کتنا کھایا پھر اس سب کے calculation کے بعد آپ کو وہ ایک bill generate ہو سکے گا یا ایک آپ کے لیے ایک payment کا وہ voucher جو ہے وہ generate ہو سکے گا that is why it is called as some time intra bee commerce میں بھی ordering form یا electronic catalogs آپ کو دیکھنی پڑتی ہیں in large size of organizations and huge size of organization multinationals یہ intra b commerce آہ استہہستہ زیادہ common ہوتا جا رہے ہے while in small and medium sized organization intra b commerce is not possible because it's expensive or costly for them to introduce intra b commerce in their businesses last thing is c to c commerce customer to customer commerce this is under c to c commerce both the parties involved are customers الیکٹرانک کی بات تھوڑی در کے لیے چھوڑ کے میں جنرلی آپ کو بتاتا ہوں کہ جب آپ یہ سی ٹو سی کی بات کرتے ہیں کسٹمر تو کسٹمر کومرس کی بات کرتے ہیں تو this is simply when you have one کسٹمر dealing with the second کسٹمر for a transaction اب یہ جب for a transaction کی بات میں نے کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک چیز بیچ رہے ہیں اور ایک اور کسٹمر ایک چیز خرید رہا ہے آپ موبائل فون آپ بیچتے ہیں اور آپ کو کوئی دوست آپ سے خرید لیتا ہے تو this is C to C commerce so in electronic form this C to C commerce is also possible i'll be telling you in detail about this C to C commerce also C to C کے بارے میں بھی میں بات کروں گا but for the time being ابھی میرے خیال سے تینی information کافی ہے کہ both the parties involved are customers and when we'll talk further about it تو آپ کو جیادہ clear ہو جائے گا جی next to جیزے that is benefits of e-business اور ہم نے بہت سے لا تعداد فائدہ ہیں لیکن کچھ جو limited time میں ہم دیکھ سکتے ہیں وہ یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں کہ enhanced precision quality and time required for updating and delivering information on products or services physically تھوڑا سا quality کو measure کرنا precision time ان سب چیزوں کو دیکھنا آسان نہیں ہے while electronic میں جب آپ جاتے ہیں تو automatically آپ کی آپ کی machines automatically commuter جو ہے وہ آپ کی تمام چیزیں manage کر رہا ہوتے ہیں آپ اس پہ reminders لگا سکتے ہیں آپ deadlines لگا سکتے ہیں آپ کسی activity کے start ہونے کا time کسی activity کے end ہونے کا time automatically set کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو کچھ بھی نہ کرنا پڑے اور وہ وہ جتنی بھی transactions ہیں یا وہ جتنی بھی information upload ہے وہ آپ کا خود بہت ہو سکے possibility for customers to access the catalogs and prices at any time of the day everyday 24 hours a day 24 7 جس کو جو word ہم use کرتے ہیں 24 hours a day 7 days a week آپ کی information access کی جا سکتی آپ کی prices کے بارے میں آپ کی product information کے حوالے سے تمام تمام information جو ہے وہ customer کے پاس ہوگی customer اس کو دیکھ سکتے ہیں the way of ordering is easy fast and immediate no need to stand in a queue no need to wait for someone کے جو آ کے آپ کا order لے گا electronic business میں human you need to have your machine you need to have your your network and that's all nothing else is required improved market industry or competitor intelligence gain through research activities and information gathering اب یہ جو improved market industry ہے competitor ہے definitely competition بڑھ رہے لیکن ان research activities کی وجہ سے information gathering کی وجہ سے customer کو اچھی چیز مل رہی ہے customer کو بہتر product جو ہے وہ provide کی جا رہی ہے اور جہاں ایک competition کی فیزا جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے وہاں customer کو qualitative products جو ہے وہ بھی مل رہی ہے electronic delivery of some products and services like the publication software translation services banking uh یہ نئے ڈسٹریبیشن چینلز ان کے لیے بن رہے ہیں نئے ڈسٹریبیشن چینلز electronic business یا e-business یا internet کے through آ رہے ہیں evident expansion of customer base and rise in export opportunities customer base بڑھتا جا رہا ہے اب electronic business کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی reach صرف اس شہر تک اس قصبے تک اس ملک تک نہیں ہے electronic business means anybody anywhere in the world anywhere in the globe can buy your products اب اس کے لیے اسے کیا چیز چاہیے اس کے لیے صرف اور صرف اسے ایک electronic account چاہیے جس کو ہم internet account بھی کہتے ہیں تاکہ وہ آپ کی information کو view کر سکے information view کرنے کے بعد وہ اس کو buying کا کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے وہ یا تو اسے خود خرید لے گا یا آپ نے کسی جو کہ common trend بھی ہے کہ اگر آپ کے پاس credit card کی information نہیں ہے یا آپ credit card usage اس کی اجازت نہیں ہے تو آپ کسی اور دو سے کہہ کہ وہی سے وہ online product خرید سکتے ہیں but if that product is available only online you don't have any other option اور آپ یہ کہیں کہ میں نے یہ product خرید نہیں ہے تو possible نہیں ہے کہ آپ اس option کو چھوڑیں گے آپ اسی option پر جائیں گے اب اسی option کی طرف جائیں گے اور لوگ بہت تیجی سے اس کی طرف move کر رہے ہیں customers بہت تیجی سے online buying کی طرف جا رہے ہیں اب traditional buying کا رواج ختم ہوتا جا رہا ہے i still want to say پاکستان میں یہ trend ابھی کم ہے electronic buying کا trend کم ہے plastic money کا trend بہت کم ہے but still it's increasing it's increasing with a slower pace but ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ شاید آپ کے currency notes آپ کے coins جو ہیں وہ obsolete ہونا شروع ہو جائیں گے وہ لوگ پسند کرنا چھوڑ دیں گے ابھی بھی خیر بہت سے جگہ پر ایسا trend ہے routine administrative tasks such as invoices and order records are reduced by e-business so staff can focus on more strategic activities paperwork کاغذی کروائیاں voucher issue کرنا invoices بنانا پھر اس کے بعد maintain کرنا ان کی files یہ سارا کام جو ہے یہ اس e-business کی وجہ سے آپ کا time بچا سکتا ہے اور آپ اپنا وہی time staff جو ہے آپ کا یا آپ خود جو ہیں وہ strategy issues پہ آپ اپنے company کے policy making پہ اس time کو self کر سکتے ہیں اور فائدہ ہوگا آپ کو آپ ایک productive کام کر رہے ہوں گے آپ ایک productive سوچ کے ساتھ چل رہے ہوں گے while اگر آپ زیادہ time paper work میں invoicing میں file maintain کرنے میں لگا دیں گے تو شاید strategic activities کے لیے آپ کو کم time ملے گا یا اگر آپ کو time مل بھی جاتا ہے تو آپ کو شاید extra time بیٹھنا پڑے گا اس کے لیے extra time آپ کو extra effort آپ کو input کرنی پڑے گی جی تو یہ benefits of e-business کے ساتھ ہی میں آج کے اس lecture کا اختتام کرتا ہوں جی آج lecture number one جو ہے اس سے آپ کو خداحافظ کروں گا انشاءاللہ lecture number two میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی میں آج کی ایک quick review آپ کو دے دوں کہ آج ہم نے صرف اور صرف basically یہ چیز دیکھا ہے کہ e-business کیا ہے e-business کو study کرنے کا ہمارا purpose یہی ہوگا کہ ہم ان technology کو ان internet کی terminologies کو ان سب چیزوں کو سمجھ سکیں ہمیں یہ پتا ہو کہ یہ سب کام کیوں ہو رہا ہے یہ سب کام اس کا background کیا ہے پھر ہم نے آئی ٹی کو دیکھا ہم نے benefits کچھ discuss کیے e-business کے ہم نے e-business کی types دیکھیں تو اب اس information کو آگے لے کر ہم چلیں گے ہم تھوڑا سا internet کی history دیکھیں گے ایک historical background دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ how internet works in the next lecture اور by the end of next lecture lecture number two I hope you people will be aware of some basic concepts about internet and e-business so that we can build the bases and we can talk further about the models about the e-business technology and the further lectures like lecture number three onwards so this is this is all for today آج کے lecture کے لئے آج کی اس ویڈیو کو یہیں پہ اختتام کرتا ہوں جی میں اس کا thank you very much Allah Hafiz آپ کا بہت بہت شکریہ سننے کا انشاءاللہ lecture number two کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا thank you very much Allah Hafiz آج کیا ہی ستھ دوبارہ حاضر ہوں گا آج کیا آپ کیا آپ کیا پہنیوز پہنیوز پہنیوز